السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے مائی نیم محمد مدسر اور میں بات کروں گا آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا اٹلی کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف کٹانیا اس یونیورسٹی میں اڈمیشن اوپن ہے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہو آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یونیورسٹی آف کٹانیا میں اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کے علاوہ کون کون سے پروگرام زافر کر رہی ہے یونیورسٹی آف کٹانیا اس کی کیا ڈیڈ لائن ہے کیا اپلیکیشن فی ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے اگر ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو کوئی بہت زیادہ ڈاکومنٹس اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے نہیں چاہیے بہت ہی سمپل سمپل ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے یونیورسٹی آف کٹانیا میں پی ایش ٹی میں اپلائی کرنے کے لیے فولی فنڈر سکولوشپ پر اور اس میں اگر کمپلسری ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس سی وی ہونی چاہیے اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس ریسرچ پرپوزل یا ریسرچ پروجیکٹ ہونا چاہیے اور چوتھے نمبر پر اور آخری جو ڈاکومنٹ ہے کمپلسری ڈاکومنٹ وہ ہے آپ کے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں جس میں آپ کی ٹرانسکریپٹ اور آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ پی ایش ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ماسٹرز کی ہونی چاہیے اور اگر آپ ابھی چوتھے سمسٹر میں ہیں یا آخری سمسٹر جو ہوتا ہے ماسٹرز کا اس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ پی ایش ٹی کے لیے یونیورسٹی آف کٹینیا میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ تھرڈ یا سیکرڈ سمسٹر کی جس بھی سمسٹر کی آپ کے پاس ٹرانسکریپٹ ہے اس بیس کے اوپر تو یہ تو تھے کمپلسریٹ آپ بات کرتے ہیں آپشنل ڈاکومنٹس اور وہ ڈاکومنٹس جو آپ کی جو ایپلیکیشن ہے اس کی اوپر پازیٹیو ایپیکٹ ڈالیں گی اس میں سب سے پہلے ڈاکومنٹ ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی لینگوج کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر اگر آپ نے کوئی آن لائن کورس وغیرہ کیا یا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس اگر ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر اگر آپ کی کوئی پبلیکیشن ہے تو وہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے آپ وہ بھی اپنی اپلیکیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو تین چار چیزیں ہیں یہ آپشنل ہیں یہ کمپلسری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اور بھی زیادہ سٹرانگ بنائے گی اور بھی زیادہ مضبوط بنائے گی ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر سکرین پر اور آپ کو میں ان کا جو کمپلیٹ جو کال اپلیکیشن کی وہ ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ ڈاکومنٹ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے میں نے وہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ پڑا ہے لیکن اس میں میں آپ کو جو بھی چیزیں آپ کے کام کی ہیں فیلحال جو اپلیکیشن پروسس کے لیے جو ضروری ہیں وہ چیزیں صرف میں آپ کو بتاؤں گا باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سکپ کر دوں گا یا بالکل ہی جو ہے وہ ایک اوورویو دے دوں گا لیکن جو چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والی ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور جو چیزیں جو ہے سکپ کرنے والی ہوئی یا مطلب کتنی زیادہ امپورٹنٹ نہ ہوئی اپلیکیشن کے حوالے سے تو وہ چیزیں میں سکپ کر دوں گا تو چلو چلتے ہیں کمپیوٹر سکنے پر جی تو یہ یونیورسٹی آف کٹانیا کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو بینڈو ٹونٹی 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 فائیو سے نیچے لکھا ہوئے کال فر اپلیکیشنز اس فائل کے اندر اس پیڈیا فائل کے اندر ہر چیز انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے میں ابھی یہ والی فائل اوپن کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو جو نیچے والی فائلز ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں اور کال فر اپلیکیشنز کے نیچے جو انیس فائلیں ہیں نائنٹین جو فائلز ہیں یہ فائلز جو ہے وہ ہر پروگرام وائز ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ انیس پروگرام یہ آفر کر رہی ہے یونیورسٹی اور ان اٹیلین انیس فائلوں کے نیچے انیس اور فائلیں ہیں جو کہ انگلیش میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو یہ پروگرامز آفر کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں کال فر اپلیکیشنز جی تو یہ فائل اوپن ہو چکی ہے اس میں اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے کال فار اپلیکیشنز فار پلیسز ان پی ایش ٹی کورسز اور اس سے نیچے انہوں نے جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ ساری ڈیٹیل ان کے پروگرامز کی ڈیٹیل ہے یہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے آرٹ وان سیلیکشن پروسیجرز اس میں انہوں نے جو انیس کورسز لکھی ہیں یہ انیس کورسز یہ یونیورسٹی میں آپ ان انیس کورسز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان نائنٹین کورسز میں اس میں سب سے پہلا دیکھیں اگری کلچرل فوڈ انڈ انوارمنٹل سائنس ہے اس کا ڈیوریشن سبی کا ڈیوریشن جو ہے وہ تری یئرز ہے اس کے بعد بیسیگ اینڈ اپلائیڈ بائیو میڈیکل سائنسز ہے ٹرانس ٹرانسلیشنل بائیو میڈیسن ہے بائیو ٹکنالوجیز ہے ایکنومکس منیجمنٹ ہے انڈ ڈیسیجن میکنگ تو یہ سارے کورسز ہیں جو یہ آفر کر رہے ہیں جن کی ڈیڈ لائن ٹونٹی ایٹ جون ہے ٹونٹی ایٹ جون ٹونٹی ٹونٹی فور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کلاسز ہیں جو کورس ہے وہ یکم اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی فور سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پر آگے آر ٹو ہے جس میں اڈمیشن ریکوائرمنٹس ہے اڈمیشن ریکوائرمنٹس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نیچنیلٹی والے کوئی بھی سیکس یا کوئی بھی ایج کسی بھی ایج والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پی ایش ڈی کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ماسٹر لیول ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ آپ نے已經 کیا ہو تو آپ اس یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسی کے پوائنٹ نمبر فور پر دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے ابھی کسی یونیورسٹی میں انرولڈ ہیں تو 30 سبتمبر 2024 سے پہلے آپ کے پاس فائنل ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ اپنے ماسٹرز کے فور سمسٹر میں ہیں تو 30 سبتمبر 2024 تک آپ کے پاس جو فائنل ڈگری ہے وہ آپ کے پاس آ جانی چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ابھی اور اس کے بعد اپلیکیشن فارم ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور جو پیج اوپن ہوگا وہاں پر آپ نے سب سے پہلے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد وہاں پہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے 28 جون سے پہلے پہلے یعنی کہ 28 جون جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن ہے اور اگر پوائنٹ ٹو دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ 30 یورو یعنی یہ 30 یورو آپ نے اس کی اپلیکیشن فی ہے وہ بھی آپ نے پے کرنی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کی اپلیکیشن میں ایڈ ہوں گی جیسا کہ آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے آپ کی پلی سپ برت ہے تو اس طرح کی سمپل سمپل چیزیں چوتھے نمبر پر ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو آپ نے اپلوڈ کرنے جب بھی آپ آن لائن اپلائی کریں اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ ڈاکومنٹس پہلے بھی بتائے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں لیکن دوبارہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے سی وی ہے سی وی آپ کے پاس ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کے جو ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور سی جو دیکھیں تیسے نمبر پر آپ کے پاس ریسرچ پروجیکٹ یا پھر ریسرچ پرپوزل وہ ہونا چاہیے اور یہ آپ نے جو ٹاپک ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے جو وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں آپ کو دکھائی ہیں ساری سبجیکٹ وائز جو لسٹ دکھائی ہے انیس جو پروگرامز ہیں ان کی ادھر سے آپ نے ٹاپک دیکھنا ہے کہ کون سے ٹاپک پہ آپ کو ریسرچ پروجیکٹ بنانا چاہیے اس کے بعد چوتھے نمبر پر دیکھیں ڈی والا تو آپ کی جتنی بھی پبلیکیشنز ہیں وہ آپ نے لکھنی ہوں گی اس کا ڈی و آئی نمبر آئی ایس بی این نمبر آئی ایس ایس این نمبر اگر کوئی ہے تو یہ کمپلسری نہیں ہے اور اس کے بعد ای والا جو دیکھیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فارن لینگویجز کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا پھر کمپیوٹر سکیل ہے اگر ہے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سرٹیفکیٹ اٹسٹنگ دا کمپلیٹنگ آف فردر ڈگری کورسز اگر کوئی اس طرح کا کوئی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کاپی آف ویلڈ آرڈنٹی ڈاکومنٹ تو کاپی آف ویلڈ آرڈنٹی ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہاں پہ جو کچھ ڈاکومنٹ ہیں وہ کمپلسری ہیں کچھ کمپلسری نہیں ہیں یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹارٹ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد اس کے نیچے جو پانچوں پوائنٹ لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پی ڈیا فارمٹ میں ہونے چاہیے اور جو چھتا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یا تو اٹیلین میں ہوں یا پھر انگلش میں ہوں یا پھر فرنچ میں ہوں کسی اور لینگوج میں نہیں ہونے چاہیے اگر کسی اور لینگوج میں ہے تو آپ کو ٹرانسلیٹ کروانے ہوں گے ان تینوں میں سے کسی ایک لینگویج میں اس کے بعد ساتھوں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک زیادہ کورسز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دو کورسز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پی ایش ڈی کے لیے تو ان دونوں کی آپ نے سیپریٹ سیپریٹ تھرٹی تھرٹی یورو آپ نے ان کی اپلیکیشن فی ہے وہ پی کرنی ہے اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر گیارہ ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے جو اس کا اپلیکیشن کا طریقہ ہے وہ سمجھایا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ویب سیٹ کا لنک دیا ہے اس پہ جانا ہے اس کے بعد ریجسٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وہاں پر آپ نے اپنی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ ایڈ کرنی ہے ڈاکومنٹس ایڈ کرنے ہے وہاں پہ جو کورس ہے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد پی ایش ڈی چوز پی ایش ڈی کورس فار ویچ دے انٹینڈر ٹو اپلائی جس جس بھی پی ایش ڈی کورس کے لئے اپلائی کرنا وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں انہوں نے سٹیپ بے سٹیپ بتائی ہوئی ہیں اور پوائنٹ نمبر بارہ میں دوبارہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ ٹونٹی ایڈ جون ٹونٹی ٹونٹی فور سے پہلے آپ یونیورسٹی اف کٹینیا میں پی ایش ڈی پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کے بعد آرٹ فور میں لکھا ہے کہ ٹائپ آف پلیسز یعنی کہ کس طرح کے آپ کے پاس سکولوشپس ہو سکتے ہیں پہلا یہ ہے سپیسیفک ریکوارمنٹس نیڈڈ بائی دا کینیڈیٹ ان آرڈر ٹو ایلیجیبل فار پارٹیکلر سکولوشپ دوسرا یہ ہے ریسرچ ٹاپک کنیکٹر ٹو اسپیسیفک سکولوشپ تھرڈ یہ ہے سپیسیفک موڈیلیٹیز آف ڈیویلپنٹ آف ایڈوکیشنل پروجیکٹ کنیکٹر ٹو اپرٹیکل سکولوشپ تو اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے سکولوشپ ہو سکتے ہیں آپ کو مل سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پروپوزل ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ آگے کسی پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہو تو ادھر سے آپ کو فنڈنگ مل جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ جس سکولوشپ کے لیے سپیسیفکلی آپ اس سکولوشپ کے حساب سے اس پروجیکٹ کے حساب سے آپ اپنا پروپوزل بناتے ہیں تو وہاں پر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے آرٹ فائیو جس میں ہے سیلیکشن پروسیجر سیلیکشن پروسیجر بسیکلی دو طرح کے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا کوئی ریٹن اگزیم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا اورل اگزیمنیشن یعنی انٹرویو ہوتا ہے یہ ہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ ہے کہ یہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ کا ریٹن اگزیم نہیں ہوتا تو اس طرح کی یہ دو طریقے ہیں یہ جو طریقے یہ جب آپ جس بھی پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں اس پروگرام کے آپ سپیسیفک وہ جو میں نے انیس فائلیں دکھائی ہیں ان میں اس میں جائیں گے تو وہاں پر جو سیلیکشن پروسیجر وہ لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بعد پوائنٹ ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے اسیس کیے جائیں گے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے سی وی ہے اس کے بعد کوئی لینگویج کا اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے بعد پبلیکیشن اس کے بعد رسرچ پروجیکٹ لیکن یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ویری کرتے ہیں آپ کی سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ آپ سبجیکٹ کی سپیسیفک جب فائل اوپن کریں گے تو وہاں پر بھی یہ ساری یہ چیزیں لکھی ہوں گی کہ کون کون سا وہ ڈاکومنٹ اسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آئیں تو آرٹ سکس ہے جس میں ہے کہ ڈیزگینیشنز اینڈ ٹاسک سابدی سیلیکشن کمیٹی یعنی کہ کون کون سے پروفیسرز ہوں گے کون سی کمیٹی ہوگی جو آپ کے ڈاکومنٹس اسیس کرے گی یہ بھی آپ کے لئے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے سو یہ انہوں نے ساری ساری ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آرٹ سیون ہے وہ ہے کہ لس اف سیلیکٹڈ کینیڈیٹس یعنی کہ جو لسٹ اپلوڈ ہوگی وہ انہوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے سبتمبر سکسٹین یعنی کہ سولہ سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی فور کو جو سکسیسفل کینیڈیٹس ہیں ان کی لسٹ اپلوڈ ہو جائے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آرٹ ایٹ ہے جس میں ہے کہ ایڈمیشن ٹو پی ایش ٹی کورسز یعنی کہ اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں کہ آپ کا جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا وہ کس آرڈر کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کا جب ایڈمیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں آرٹ ایٹ میں اس کے بعد آرٹ نائن ہے جس میں ہے کہ انرولمنٹ پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انرولمنٹ کروانی ہے یہ انہوں نے نیچے ویب سائٹ دی ہوئی ہے جو کہ سولہ سبتمبر سے سٹارٹ ہوگی یعنی کہ آپ نے سولہ سبتمبر کو اپنی جو انرولمنٹ ہے وہ آپ نے کروانی ہے اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اور اس طرح کی سمپل سی ڈیٹیل باقی ڈیٹیل لکھی ہے کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی انرولمنٹ کروانے کے لیے اس کے بعد آرٹ ٹین سکولرشپ اس میں سکولرشپ کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کتنا سکولرشپ ملے گا اس کے بعد کس طرح سے انگریز ہوگا کون کون سے بینیفٹس ہوں گے یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آرٹ گیارہ میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز فاف پی ڈی سٹوڈنٹ اینڈ کازز آف ایکسکلوشن تو یہ انہوں نے رولز اینڈ ڈیگولیشنز لکھے ہوئے یہ بھی آپ کے ابھی فیلال کے لیے آپ کے کام کے لیے ہیں یہ انہوں نے فیوچر کے لیے اگر آپ کا ڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ پر کون کون سے رولز اینڈ ڈیگولیشنز جو ہیں وہ آپ پر اپلائی ہوں گی یہ چیزیں لکھی ہیں اس کے بعد آرٹ ٹویلویر ٹریٹمیٹ آف پرسنل ڈیٹا ہے آپ کا پرسنل ڈیٹا بلکل سیف رہے گا اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں اس کے بعد آرٹ ٹرٹین آفیسرز ان چارج آف پروسیجر اس کے بعد فائنل میرز ہے میں آپ کو دوبارہ سے پریویس پیج پر لے کے چلتا ہوں جہاں پر سبجیکٹ وائز انہوں نے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ان پر لے کے چلتا ہوں یہ جو میں نے ابھی سیلیکٹ کی ہیں یہ سارے جو ہے انگلیش میں انہوں نے ہر جو کورس ہے جو پی ایش ڈی کا کورس آفر کر رہے ہیں ان کی انہوں نے ریکوائرمنٹ بتائی ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کہ ڈیوریشن ہے جس میں فور ایئرز لکھا ہوا ہے اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ ہے یا کم اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی فور اس کے بعد لینگویجز ہے اٹالین اور انگلش پروفیسر کا نام لکھا ہوا ہے جو کوارڈینیٹر ہے اس کے علاوہ جو پی ایش ڈی کے سکولرشپس ہیں یا نمبر آف پوزیشنز ہیں وہ ہیں آٹھ اور اس میں سیلیکشن پروسیجر بھی لکھا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ سیلیکشن پروسیجر جو ہے وہ جو کورس والے جو سیپریٹ ڈاکومنٹ اس کے اوپر علیدہ سے انہوں نے منشن کیا ہوا جو کہ ہے ایویلیویشن آف کوالیفکیشن انڈ ریسرچ پروجیکٹ اورل اگزیمنیشن مطلب یہ کہ وہ آپ کا جو اب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے ڈاکومنٹس کو ریویو کریں گے آپ کے ریسرچ پرپوزل کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو لیں گے اس کے بعد انہوں نے نیچے پلیسز انڈ سکولرشپس لکھے ہوئے ہیں جس میں دو سکولرشپس آفر کر رہے ہیں فنڈز آف تی یونیورسٹی آف کٹانیا اور دو جو ہیں وہ کوئی پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو تین ہیں وہ بھی کوئی پروجیکٹ ہے تو اس طریقے سے وہ یہ جو سکولرشپس ہیں یہ آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو ایک پوزیشن ہے ایک پلیس ہے وہ سکولرشپ کے بغیر ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے سیلیکشن پروسیجر اور اس سپیسیفک سبجیکٹ کا جو سیلیکشن پروسیجر ہے وہ سب سے پہلے آپ کی جو کوالفکیشن اور ریسرچ پروجیکٹ یعنی کہ آپ کا جو پرپوزل ہوگا اس کو وہ اسیس کریں گے اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ پندرہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی فور کو اس اسیسمنٹ کا رزلٹ وہ اناؤنس کر دیں گے اس کے بعد پھر اس کا اورل اگزیمنیشن یعنی کہ اس کا وہ ہوگا وہ انٹرویو ہوگا جو کہ ہوگا ٹونٹی سیکنڈ جولائی کو اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ تھرٹی فرس جولائی کو اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے جو ڈاکومنٹ چاہیے اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے وہ سیم وہ ہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے ویڈیو کے سٹارڈ میں بتایا تھے اس کے بعد جو میں نے ڈاکومنٹ میں بتایا تھے سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہے سی وی ہے کوالفکیشن ہے آپ کی ماسٹرز ہونی چاہیے اس کے بعد ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کے بعد پبلیکیشن اگر کوئی ہے تو کمبلسری نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس اگر کوئی لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ بھی کمبلسری نہیں ہے اس کے بعد کوئی کمپیوٹر سکیل کا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو یہ بھی اور لاسٹ پہ جو ہے ڈاکومنٹ ریلیٹڈ ٹو فردر ٹریننگ کورس اگر آپ نے کوئی فردر ٹریننگ کورس کی ہے تو اس کے ریلیونٹ کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہیں وہ کمبلسری نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے سیلیکشن پروسیجر کریٹیریا یعنی کہ سیلیکشن وہ کس بیس پر کرتے ہیں دوبارہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ویلیویشن آف کالیفکیشنز انڈ ریسرچ پروجیکٹ یعنی کہ آپ کی جو کالیفکیشن آپ نے جو ماسٹر کیا اس کی چیز سی جی پر وغیرہ اور اس کے ساتھ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے تو یعنی کہ جو آپ نے ریسرچ پرپوزل دیا وہ میٹر کرتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو بھی اورل اگزیم ہوگا یعنی کہ آپ کا انٹرویو ہوگا اس میں بھی آپ کو اچھا پرفارم کرنا ہوگا وہ بھی میٹر کرے گا آپ کے ایڈمیشن میں یہ ساری چیزیں تھی اکنومکس منیجمنٹ اینڈ ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے تو اسی طرح آپ جس بھی پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ ریکوائرمنٹس اس کی سپیسیفک جو جو کرائیٹیریا ایڈمیشن کا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے جی تو یہ تھی ساری ڈیٹیل یونیورسٹی آف کٹانیا اٹلی میں جو پی ایش ٹی کے فولی فرنڈ سکولشیپ پر جو ایڈمیشن اوپن ہے اس کے حوالے سے اور اگر آپ کے ریلیونٹ پی ایش ٹی کا کورس آفر کر رہی ہے یونیورسٹی آف کٹانیا اٹلی تو آپ اس میں لازمی اپلائی کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو بھی میں ویڈیوز بناوں سکولشیپ کے اوپر آپ کو وہ ویڈیوز ملتی رہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں میں مزید جو اٹلی میں سکولشیپ سوپن ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں گا ان کے حوالے سے میں ویڈیوز بناوں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتایا کروں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپلیکیشن فارم پھل کر کے بھی دکھاؤں تو لہٰذا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ